اب میں آخر میں گزارش کروں گا آخر میں تو سلیم جات کے بیٹے جو کہ آج کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں وہ شکریادہ کریں گے اس سے پہلے میں مسوسک جدویت کہ ہمیں نوجوانی سے لے کر اب تک جدویت کرتے آ رہے ہیں اور خاص طور پر ان کی جدویت کا زیادہ حصہ لیاری کے ساتھ ہی جڑا رہا ہے وہ لیاری میں نہ رہتے ہوئے بھی لیاری کے اسی طرح کے فرزند ہے کہ لیاری میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لالا یوسف ایک چٹان کی طرح آ کر ہمارے لیاری کے ساتھیوں کے ساتھ کڑے ہوتے ہیں میں گزارش کروں گا عوامی ورکس پانٹی کے برکسی صدر لالا یوسف مستی خان سے وہ آئے اور سلیم جان کے حوالے سے اور موجودہ سیاسی صورتہ ہم کے حوالے سے بات کریں میرے عزیز دوست جو یہاں سٹیج پہ میرے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں اور میرے عزیز ساتھیوں جو ہمارے سامنے بیٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں خالق زردان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سلیم جان جیسے شخصیت کو یاد کرنے کے لیے آج یہاں پر مجھے مدعو کیا اور جب انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی وہ سلیم جان کام کر رہے ہیں آپ آئیں گے میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں آؤں گا ضرور حالانکہ میری اپنی پارٹی کی میٹنگ تھی لیکن میں پھر بھی وہاں سے یہاں آیا کیوں کہ سلیم جان کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر اس کو ہم یاد نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مکمل انسان ہی نہیں ہو سکتے کہ کیسے انسان کو جس نے اپنی پوری جان کی قربانی دے دی لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے لیے مجھے یاد ہے جب بی این اے کا الیکشن تھا تو یہ جان بلوچ بیٹے ہوئے ہیں جان بلوچ میرے ساتھی تھے نیشنل کالج میں اور بی ایس او کا ہم نے اس کو اس کینڈیٹ وہاں الیکشن لڑوایا اور وہ الیکشن جہاں جیت جاتے لیکن بہت و بڑی سانجش کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی حالانکہ اس وقت بی ایس او کے اس کینڈیٹ کو جماعت اسلامی بھی سپورٹ کر رہی تھی آپ کو یاد ہوگا میٹنگیں کی ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ اور باقی لوگ جتنے بھی ہمارے ساتھ تھے وہ سپورٹ کرتے تھے ان کے مد مقابل ممتاز برنی صاحب تھے جو بعد میں پولیس میں چلے گئے اور وہ آئے حالانکہ ہمیں یہاں بہت سے لوگوں نے گلابوں نے حسین نے نصر اللہ خان بجرانی نے ہمیں بلا کے اپنے گھر میں کہا کہ جی ہم اس کو اغوا کرتے ہیں تاکہ تم انہا پوز آ جاؤ اور نہ تمہارے خلاف سازش ہوگی تو ہم نے کہا نہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم تو الیکشن لڑیں گے جیتے جیتے نہیں جیتے نہیں جیتے سازشیں وہ کریں گے وہ کرتے رہے ہیں لیکن ہم اپنا الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو سلیم جان کو اس وقت میری دو تین چار ملاقاتیں ہوئیں اور جب بھی میرے پاس سلیم جان آیا کبھی ملنے وہ کسی نہ کسی آدمی کے یا کسی نہ کسی علاقے کے مسائل کو لے کے آتا تھا تین چار دفعہ اس طرح ہوا تو پھر میں نے اس کو پوچھا میں نے کہا سلیم جان آپ اپنے لیے تو کچھ مجھے کہو تاکہ میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں تو برحال وہ کہتا تھا نہیں جی میری خوشی اسی میں ہے کہ لوگوں کا کام ہو یعنی ایسا وہ عظیم شخص تھا یعنی جتنے بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے ظاہر ہے اس وقت کے حالات کچھ اور تھی اس وقت دنیا دو کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی ایک سوشلسٹ کیمپ تھی اور ایک ایمپیرلسٹ کیمپ تھی اس وقت کے سیاست اس وقت کی ضروریات بھی کچھ اور تھی اب دنیا بدل گیا ہے سوشلسٹ کیمپ اس طرح رہا نہیں اور سرمایہ دارانہ نظام اپنی پوری گرفت کے ساتھ قوموں پہ اور ریاستوں پہ قبضہ کرتی چلی جا رہی ہے اس کا پورا نشان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر آج پاکستان کا پوری میشت جو ہے آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی ہے اور یہ مہنگائی یہ بے روزگاری یہ مسائل یہ امریکی اور یورپی ایمپیریلزم کے وجہ سے ہمارے سر پہ آکے ہمارے حکمرانوں نے اور ابھی تو حکمران صرف فوج ہے میں تو امران خان کو نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈگڈگی ہے بس وہ فوج بجاتی ہے یہ ناچتا ہے اس کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے تو آج چونکہ دنیا بدلی ہے ہمارے سیاست میں بھی کچھ تبدیلیاں آئیں ہیں آج آپ جو دیکھ رہے ہیں جو سیالکورٹ میں ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ سلسلہ ابھی سے نہیں یہ جنونی ذہن انیس سو تریپن سے انیس سو چونون سے جب سے ہم نے معایدے کی امریکہ کے ساتھ سیٹو سینٹو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر لیفٹ کو مارنے کے لیے جتنا بھی اس کو بھارا جائے مذہبی رجانات کو اتنا ہم بچیں گے لیفٹ سے اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا ریاست جب بنی تھی پاکستان لوگ کہتے ہیں جنہ نے بنایا کسی نے کہا کس نے بنایا یہ ریاست پاکستان کسی نے نہیں بنایا یہ ریاست پاکستان بین الاقوامی سامراج نے بنایا اور اس کے اوپر پورے آج کل کتابیں شائع ہوئی ہیں کہ جب جنگ عظیم ختم ہوئی اور اٹلر کو شکست ہوئی تو ٹرو مین نے خط لکھا چرچل کو کہ جی اب آپ اس کولنیز کو ختم کریں کولنیز سے آپ نکل جائیں اور ان کو انڈیا کو آزاد کریں چرچل نے جواب دیا کہ نہیں میں انڈیا کو ڈیوائیڈ کر کے جاؤں گا کیوں کہ انڈیا کے اندر ہم نے ایک ایسی مسلم ریاست بنانی ہے جو آگے چل کر ہمارا عزلی دشمن جو سوشلزم ہے اس کا مقابلہ کر سکے اور وہ آپ نے افغانستان کے اندر دیکھا کیا ہوا کس طرح پاکستان جو ہے سامراجی حقمت حملی کا حصہ بنتی رہی اور آج تک بنتی رہی بن رہی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر فوج کشی کس نیچ پہ پہنچ گئی ہے لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے گم کیا جاتا ہے اور جب کوئی کوٹ میں جائے تو ان کی لاشوں کو گرائے جاتا ہے ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو بے عرمتی ان کی کی جاتی ہے تو یہ جو تحریک آپ دیکھ رہے ہیں میں تو اس کو یہ نہیں سمجھتا اگر کہے چاہے ملا ہو یا کوئی بھی ہو لیکن لوگوں کے ایشو اٹھا کر وہ آگے بڑھ رہا ہے اور میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں اتنے لوگ اور اتنے عورتیں اس نے جمع کی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے وہ اس لیے ہیں کہ وہ ان کے اشیوز لے کے اٹھا ہے اتنے سالوں سے جو ایشوز ہیں وہاں پر وہ ان کو لے کے اٹھا ہے مائی گیروں کے اشیوز کو لے کے اٹھا ہے اور وہ علل اعلان کہتا ہے کہ میں اگر جماعت اسلامی میں نہ ہوتا تو میں اللہ نظر کے ساتھ بندوق لے کے لڑڑا ہوتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں اگر آپ دیکھتے ہیں سلیم جان ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن سلیم جان کے جانے کے بعد یہ بھی آپ محسوس کریں سلیم جان کے جانے کے بعد لیاری کے اندر لیفٹ کی تحریک مدم ہو گئی اس لیفٹ کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کچھ نہیں کہا اور اس کے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ امن دوست تحریک ہے یا امن دوست تحریک تھی عبدالعامان سردار کے اندر میں وہ تو لوگوں کو چلنے نہیں دیتی تھی لوگوں کو مارتی تھی اور پورے اس لالا پکرمانت کو بھی پتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی پتا ہے پورے اس بلوچ معاشرے کے اندر بلوچ ڈائیسپورا کے اندر واحد میں آدمی تھا کہ ہر جگہ ان کی مخالفت کرتا تھا اور ان کے خلاف بولتا تھا مجھے خود ہمارے اپنے دوست آکے بولتے تھے لالا چو مکہ طرح جنہ کہ یار میں امریکہ سے لڑ رہا ہوں میں فوج سے لڑ رہا ہوں تو مجھے یہ کیا ماریں گے میں ان سے نہیں ڈرتا اس وقت مجھے بالکل کمی محسوس ہوئی سلیم جان جیسے لوگوں کی انور بائی جان جیسے لوگوں کی کہ یہ ہوتے تو شاید ہماری تحریک آگے بڑھتی اور لیاری کو کیوں اور کس لیے اس نیچ پہ پہنچایا کیونکہ ابھی جیسے میں ذکر کر رہا تھا سیونٹی سیون میں میں الیکشن میں کھڑا ہوا میرے مد مقابل جان کھڑا ہو گیا میں تو احران ہو گیا کہ یار یہ تو میرا ساتھی تھا میں نے تو اس کو کالج میں الیکشن لڑایا یہ میرے سامنے کھڑا ہے برحال میں نے اس سے ریکویسٹ بھی نہیں کی کہ آپ بیٹھ گئے میں ملتا رہا میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا بھی حق ہے جمہوری حق ہے یہ کھڑے رہے تو اس وقت جب میں الیکشن لڑا تھا میں پی اے جن لڑا تھا تو میرے لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا پیپلز پارٹی والے میرے لوگوں کو مارتے تھے اور پکڑے جاتے تھے میرے لوگ تو میں گیا یہ بغدادی تھانے ہوں عبد الوائد کو انہوں نے جب جلایا تھا بھگدادی میں اور اس کے بیٹے کو پکڑ کے گرفتار کر دیا اس کیس میں میں گیا بغدادی تھانے اس وقت یہاں وہ ایک ایس ایچو ہوتے تھے اچھا نام تھا اس کا چودری نصار یا کیا ایسا نام تھا وہ ایس ایچو تھے تو میں نے جب اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو پکڑتے ہو یار مارتے بھی ہمارے لوگوں کو یار پکڑتے بھی ہمارے لوگوں کو ہیں اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاتا ہوں آپ ہمارے بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے اخلاق سے ملتے ہو آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو بتاؤ جب میں اس کے گھر گیا رات کو تو اس نے مجھے کہا کہ ملک امیر محمد خان ایک کرنل ہے جو اس الیکشن کو دیکھ رہا ہے اور فوج کے کہنے کے مطابق ہم کو حکم یہ ہے کہ یوسف مستی خان کو کسی طرح مت جتاؤ کیونکہ یہ ریاست دشمن ہے یہ پاکستان کا دشمن ہے اس لیے اس کو مت جتاؤ ستار گبول کو جتاؤ اور رئیس شہر محمد کو جتاؤ ہر حال میں یہ دعا ہم نے لانے ہیں اسمبلی کے اندر بہرحال وہ الیکشن تو نہیں ہوئے اور اس کے بعد ایک سلسلہ زیاو لک کے دور کا ہوا جہاں پر سلیم جان بھی نے بھی بڑی قرمانیاں دیں گئے اور سلیم جان ہمارے ساتھ پاکستان نیشنل پارٹی میں اس وقت منسلک ہو گئے جب پاکستان نیشنل پارٹی کے اندر این پی پی ضم ہوئی نیشنل پروگریسیف پارٹی تھی وہ جب ہماری پارٹی کے ساتھ ضم ہوئی ایم آلڈی کے تحریک کے دوران تو اس وقت سلیم جان ہمارے ایک بہت زبردست جیت کارکن بن کر لیاری میں کام کرتے رہے تو دوستو یہ ریاست جو ہے لوگ کہتے ہیں مجھے پرسوں ترسوں بھی پریس پریس میں کسی نے پوچھا کہ جی وہ کہتے ہیں آپ غدار ہیں میں نے کہا اگر وہ کہے میں غدار ہوں تو میں تو بڑا خوشنصیب آدمی ہوں میں ہوں غدار اس ریاست کا کیونکہ یہ ریاست عوام کا غدار ہے میں اگر وفادار ہوں تو اپنے وطن کا ہوں اپنے لوگوں کا وفادار ہوں اس ریاست کو جو انٹی پیپل ہے اس کا میں بالکل مخالف ہوں اور اس کو بدلنا چاہتا ہوں تو یہ تو میرے لیے ایک اچھا لقب ہے کہ مجھے آپ ریاست غدار کہیں ریاست جھوٹ نہیں بول رہی میں ہوں غدار اس ریاست کو بدلنا چاہتا ہوں اس ریاست کے اندر ایک ایسا سماجی تبدیلی لانا چاہتا ہوں جہاں اونچ نیچ کے معاملے نہ ہو جہاں مزدور کو اس کا حق ملے جہاں کسانوں کو اس کا حق ملے جہاں قومیتوں کو اس کے حقوق ملے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آ کے وہ کوشش یہ کی جاتی ہے وہ للو پپو دیتے ہیں قومیتوں کو اور قومی حقوق کے حوالے سے کبھی اٹھارویں ترمیم کے نام پر کبھی بلوچستان کے پیکیج کے نام پر اور جب بلوستان کے پیکیج کا اعلان کرتا ہے پیپل پارٹی تو اس وقت تین لاشے میں ملتی ہیں گولا محمد کی لالا منیر کی اور شیر محمد کی یہ پیکیج ہے جو ریاست نے میں دیا تو اس لیے وقت آ گیا ہے کوشش ہماری یہی ہے کہ وہ ساری پارٹیاں جو لیفٹ اورینٹیڈ ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بلکل سوشلسٹ ہیں لیفٹ ہیں سوشلزم کا تو بہت بڑا لمبا راستہ ہے ہم نے تو جاد دو جاہد اس وقت کرنی ہے کہ ریاست کو اور مذہب کو علیدہ کرو ہم نے ایک سیکولر ریاست اور ڈیموکرٹک ریاست اور انٹی فیورل ریاست قائم کرنا ہے سوشلزم تو بہت دور کی بات ہے وہ بات کی بات ہے لیکن اس کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے کوشش ہماری ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں کسی طرح وہ چلے جائیں اور ہماری دوستوں سے باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی آپ مولانا فضل رحمان کے پیچھے جا سکتے ہو جو خل انقلاب آیا ہے افغانستان میں جو طالبان آیا ہیں یہ اس کا سپورٹر ہے اور اس کے اثرات ہمارے بھلستان میں اور کے پی کے میں سب سے زیادہ پڑھیں گے کہ کوئی بورڈر بیام میں تو کس طریقے سے آپ اس مولانا فضل رحمان کی پیچھے لگے ہوئے اس نے تو بیان دیا طالبان کے حق میں ہم نے تو ایک ایسی تحریک کھڑی کرنی ہے جو اس نظریہ کو کا مقابلہ کرے اور ایک صحیح سمت پہ اس کو لوگوں کو ایک صحیح ڈائریکشن دکھائے وہ دور گیا جب جس وقت جو ہے لبرل یا سو کالڈ سیکلر پیپلز پارٹی یا سو کالڈ سیکلر تحریک استقلال جو عزقر خان کی تھی اس کے ساتھ ہم آلائنز کر کے چلتے تھے اب یہ سب کے سب آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوزڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی پی ڈی ایم کے ساتھ کیا کیا این موقع پر جب پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تحریک چلائیں گے اس نے پی ڈی ایم چھوڑ آگے تحریک لے جائیں نہ لے جائیں کس طریقے سے کام کریں یا نہ کریں جس کی وجہ سے عمران بگلیاں بجاتا پھر رہا ہے کہ وہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہم ان ساتھیوں سے مطالبہ کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کم از کم نیشنل پارٹی پکتونکواہ ملی عوامی پارٹی ان ساتھیوں سے ہم مزارش کرتے ہیں کہ پھر سوچو کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کم پرمائزز ہوں گے یہ ٹی ایل پی کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے ریاست نے کہ وزیر آکے کہتا ہے کہ ہمارے میں اتنی قوت نہیں ہے جو ان کو سنبھالیں اور مولانا فضل امان سپورٹ کرتا ہے ٹی ایل پی کو ہم نے اس روجان کے خلاف لڑائی لڑنی ہے اور اگر ہم جم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہاں ہم پر ایک لبرل سیکلر ڈیموکراتک ڈیسپنسیشن کر لانا ہے تو ہم کو جڑنا ہوگا آپس میں ہم کو یہ تحریک آگے لے جانا ہوگا ہم کو ہر فیلڈ پر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا ورنہ بہت مشکل ہے جناب بہت مشکل ہے راستے بڑے کٹھن ہیں بڑے کٹھن راستے ہیں اتنے آسان نہیں ہیں اور کسی کے ایمبریلہ کے تلے ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی جب تک ہم اپنا ایمبریلہ خودات میں نہیں لیتے لینا پڑے گا وقت آ گیا ہے لینا پڑے گا آگے جلنا چلنا پڑے گا ہماری جو کہتی ہیں کہ جی ہم کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کرتے ہیں کونسی کانسٹیوشن کے سٹرگل آپ کر رہے ہیں اس کانسٹیوشن کا جہاں کہتا ہے کہ اسلام جو ہے ریاست کا مذہب ہے اس کانسٹیوشن کا جہاں پر سپریم کورٹ بھی موجود ہے اور فیڈل شریعت کورٹ بھی موجود ہے جہاں پر فیڈل شریعت کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ جی لینڈ ریفارمز جو ہیں وہ آئین وہ غلط ہیں اور ہر انسان کو حق ہے کہ جتنی زمین رکھے وہ رکھے فیڈلزم کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کانسٹیوشن کا جو یہ تو کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس چار آہ وہ ہیں آہ سوبے ہیں لیکن یہ نہیں کہتا کہ ان سوبوں میں رہتے کون سے قوم ہیں زبان کون سی بولی جاتی ہے ان کا رین سین کس طرح ہے یہ نہیں آہ کہتے یعنی تقریباً پچاس ساٹھ سال سے بلکہ زیادہ ہو گیا بلوچستان اپنے گیس سے آہ آہ پاکستان کو آباد کرتا رہا فیفٹی تری سے بلوستان میں گیس نہیں ہے اگر گیس آیا ہے تو کینٹونمنٹ میں آیا ہے یہاں کی فوج ایک کورپوریٹ آرمی بن گئی ہے ہر قسم کی بزنس میں وہ گسی ہوئی ہے ٹینکر وہ چلاتی ہے فلمیں وہ چلاتی ہے پانی کا سارا کھیل وہ کھیلتی ہے سارا جو ہے اس نے آہ قبضہ کیا ہوا ہے آہ آہ کورپوریٹ آرمی بن گئی ہے یہ اب فائٹنگ آرمی نہیں ہے میں کہتا ہوں بعض ایسے دوستوں کو جو ملتے ہیں پی ٹی آئی کیس کے اس کے کہتا ہوں آپ کا شہرک تھا نا کشمیر کشمیر شہرک تھا کشمیر انڈیا لے گیا جاؤ حملہ کرو نا بلوستان کو چھوڑو وہاں حملہ کرو لڑو لے لو کشمیر تو حالات گمبیر ہیں اور اس گمبیر آلات میں ہمیں بہت سخت کمی محسوس ہوتی ہے سلیم بلوچ جیسے آہ انسان کی جو کے ایک صحیح قسم کا انقلابی تھا انقلابی تو بہت ہوتے ہیں لیکن اگر جینیون صحیح انقلابی آپ ڈونڈ ہوگے تو وہ سارا آپ کو انصر سلیم جان میں ملے گا بڑی مہربانی سلام علیکم السلام علیکم شکریہ بہت بہت لالہ میں ایک وضاحت کروں آپ نے کہا کہ انیس سو ستتر میں آپ کے سامنے جان محمد بلوچ نے الیکشن فائٹ کیا تھا ذرا اس کو صحیح کر دوں جان محمد بلوچ لیاری نوجوان تحریک کے طرف سے نمائندے تھے جان محمد بلوچ نے ستار گبول اور سعید عارون جو کہ قومی تیات کے طرف سے جو ہے نا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے ان دو سردار اور جاگردار اور سرمایہ داروں کے خلاف الیکشن لڑا تھا لالہ آپ کے سامنے جان کیسے الیکشن لڑتے یہ مزاد میں نے کر دی کیونکہ آپ نے جب کہا مجھے بھی جٹکا لگا جان بھی پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا وہ یہ مطلب ہے وہ قومی اتیاد تھا قومی اتیاد سہیدار ناو ستارہ قومی اتیاد اور ستار گبول وزیر مملکہ تھا ان کے سامنے الیکشن جان نے لڑا تھا مارچ میں سات مارچ انیس سو ستتر یاد رکھیں میں آپ لوگ سے بہت چھوٹا ہوں لیکن مجھے یاد ہے سمجھے نا یہ وضع ضروری تھی دوستو اب میں گزارش کروں گا سلیم جان کے فرزن شویب جان سے وہ تمام دوستوں کا ساتھیوں کا شکریہ دا کریں السلام علیکم میں اپنے والد کے محترم سلیم جان بلوچ کو سرک سلام پیش کرتا ہوں اور تمام پینڈال میں بیٹھے معزز میمانوں کا اور ان کے والد صاحب کے پرانے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں چھوٹا خالق زدران صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور اسٹیش کے بیٹھے تمام معززین کا بھی تیہ دل سے شکریہ حضا کرتا ہوں شکریہ دوستوں آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ